دوستان کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت کی آثنٹک ہسٹری کی کتاب اگر کوئی ماں مارے پاس موجود ہے تو وہ البرونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے میں البرونی کی ایک کوٹ سے آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں البرونی ہندوستان آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بہت بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اگر مل جائے تو ضرور پڑھ لیجے گا انڈیا کے نام سے انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے اور اچھا ٹرانسلیشن ہے انڈیا ٹائٹل ہے اس کا البرونی بلکل شروع میں کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں یہاں آ کر کے پریشان ہوں اس بات کو دیکھ کر کے کہ یہاں کے لوگ ہندوستان کے عالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سارا علم موجود ہے انہیں دنیا کی کسی اور خطے سے کسی طرح کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے آگے ایک بات اور لکھتے ہیں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور احیم ہے اور وہ بات یہ لکھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے پتن کا راستہ ہوگا یہی سے ہی دی جنریشن اس سماج کا شروع ہوگا اور یہ پریڈکشن ہم کو پوری طرح سے کسوٹی پر کھرا اترتا ہوا انڈین کانٹیکسٹ میں دکھائی دیتا ہے صرف وہیں نہیں تیرہویں صدی کے بعد اسلام میں جس طرح سے فنڈمنٹلزم کی جکڑنانی شروع ہوئی خیال کی آزادی کے اوپر حملے شروع ہوئے انسان کی برابری کے اوپر حملے شروع ہوئے زیادہ سے زیادہ جگیں ہنسا کی آگ میں جلنے لگیں اور جب یہ سوچنا شروع کر دیا عالموں نے کہ ہمیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہی ہوا جو ہمیں انڈین سیویلزیشن میں پتن دکھائی دیتا ہے جو بڑی سیویلزیشن تھی دونوں ہی ختم ہوتی ہیں اور وہاں سے سائنس کا سینٹر یورپ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے